دوستو ہمیں بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پلان کی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کا سائج بہت ہی کم ہے جس کا سائج ہے 12 x 45 فٹ اور اس کو ہمارے سبسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گی اس موڈل کو ہم ڈسکس کریں گے فرنٹ لوگ اس کا بہترین ہے اور اس میں ساری چیزیں آپ کو ارجسٹ کر کے دوں گا لیٹل باتروم اور اس میں کتنے رومز ہیں اسٹیئرز کچھ آپ کو ملنے والی صرف بنے اس ویڈو میں اور بہت ہی بہترین پلان ہے کم جگہ میں 12 x 45 چھوڑائی تو بہت ہی کام ہے لیکن جنبائی پھر بھی کافی ٹھیک ہے لیکن تو اس کو دسکس کریں گے تو آپ اس کا فرنٹ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب شامنے سے آپ کو یہ لوگ ایسا دیکھے گا اگر طوفی بیو اگر دیکھتے ہیں تو ایسا دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سائج سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا دیکھ سکتے ہیں تو پورا آج پاس آپ کے گھر ہی ہوگا آج پاس تو میں نے صرف ڈیجائننگ کے لیے یہ آپ کا سامنے بنا دیا ہے تو یہ صرف بنے نہیں ہے آپ اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس مال ہاؤس پلان کو بھی تک سبسکائب نہیں کیا ہے تو اس لئے تو پلیز ضرور سبسکائب کر لیں اور شاشتہ ویل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے میرے آنے والے سویلے اٹیسٹ اور اپڈیٹڈ ویڈیو آپ لگاتا دیکھ سکتے ہیں تو اور بھی اگر آپ کو ڈیٹیل ملٹیپل ساؤس کی چاہیے تو آپ ہمارے ویبسائٹ پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکریپسن میں دے دیا ہے جس کا نام ہے smallhouseplant.com یہاں پر ملٹیپل ساؤس آپ کو مل جاتے ہیں مات 99 روپیز میں آپ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو 2D 3D میں سب کچھ مل جاتا ہے اور ویٹ مطلب کی اس کا ٹیکسٹ ہے کہاں پر کیا بنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو چلو ہمارے ڈسکس کر لیتے ہیں آج کا پلان جس کا شائج ہے 12 بھائی 45 فٹ تو آپ دیکھ پا رہے ہوگے اس کو تو سب سے پہلے ہم اس کو ہمیشہ کی طریقے سے کر دیتے ہیں transparent تو جیسے آپ transparent کریں تو یہ دیکھی گا یہ model آپ کو ایسا دیکھے گا اوپر سے لے کر نیچے تک اور اس کا پورا دیکھے گا ساری چیزیں آپ یہاں پر جو بھی ہے اور یہ پورا دیکھتا ہے جیسے آپ اس کی transparency remove کرتے ہیں تو میں اس کو پھر سے لے چلوں گا original position پر تو جیسے آپ original position پر آتے ہیں تو دیکھیں گے سب سے پہلے یہ آپ کا دیکھ رہا ہے پورا design اور اس کے اب ہم چلتے ہیں ground floor تو جیسے آپ ground floor پر آتے ہیں تو front سے آپ یہ look ایسا دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا gate ہے main door یہ آپ پر depend کرتا ہے کیا آپ open door رکھنا چاہتے ہیں یا closed میں نے فلا لیں آپ ہی دیا ہے اور یہ آپ کا window window ventilation کے لیے ہے اور جیسے آپ انٹر کرتے ہیں main door سے تو آپ کو سب سے پھلے stairs مل جاتی ہے یہ L size کی stairs ہے جو آپ کو اوپر لے جائے گے اور سامنے آپ کا یہ door ہے یہاں سے آپ انٹر کریں گے یہ آپ کا مل جاتا ہے ایک hall hall gap کے لیے اوپن ہی ہے کیونکہ جگہ کم ہے یہاں آپ سوفا آرجیسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے سامنے آپ کو لیٹنگ اور بات روم ملتا ہے یہ جو پتلا پتلا دیکھ رہے ہیں لگو ساڑے تین فٹ کا چوڑائی کا ہے اور لمبائی اس کی ساڑے ساتھ فٹ ہے اوڈنل ڈیامنسن جاننے کے لیے ہماری آپ ویبسائٹ پر رجیٹ کر سکتا ہے اور یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے آپ کا کچھن جس کا میں نے درواز کیلری سے یہ آپ کا کچھن پورا ڈیجائن ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کی تھوڑا چھوٹا لگے تو آپ ہو سکتا ہے آپ اس کو کیون لیٹنگ بنایں اس کو باتروم بنا لیں بڑا باتروم اگر آپ ہو چاہیے تو یہ ڈیجائن کریں اور کچھن آپ یہاں ہرجیشٹ کر سکتے جو جگہ میں نے چھوڑ رکھی ہے اوپن فرحال بیسٹ پلان یہ ہے کہ آپ اس کے باتروم رکھیں اور اس کو لے رکھیں اور یہ آپ کا اوپن والا کچھن ہو جائے گا اور سب سے لاشت میں آپ کو مل جاتا ہے ایک ویٹڈ روم جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے جس کا وینڈو یہاں پر دیا ہے میں نے وینڈیلیشن کا کوئی پرولم سے نہ ہو اور یہ آپ کو دیا ہے دور تو یہ پورا پلان تھا بارہ بے پیتالیس کا جو میں نے ڈسکس کیا اور اگر ہم اس کے فرسٹ فلور کی بات کریں تو آپ دیکھ چکتے فرسٹ فلور بھی خاصا میں نے ڈیجائن کچھ نہیں کیا سیم ہی ہے جیسا گراؤن فلور ویسا فرسٹ فلور ہے ساری وہی چیزیں ہیں آپ کا روم یہ کسیر مل جاتی اوپن کسیر یہ آپ کا باتروم یہ لیٹرنگ اور یہ وہی اوپن سپیس اور یہ سٹیر صرف ڈیجائن میں تھوڑا سا چینجمنٹ ہے آپ کو یہاں پہ ریلنگ دے دیئے بس اور کوئی ڈیجائنٹ نہیں ہے اب اس کے ہم چلتے ہیں لاشٹ فلور پر تو لاشٹ فلور پر بھی اگر ہم بات کریں تو خاصا کوئی ڈیجائن نہیں کیا صرف یہ ڈیجائننگ مالا پارڈ ہے یہ کمپلیٹ کیا ہے اور یہ سٹیرز کو آپ کو ڈھگ دیا ہے برسات میں کوئی پلومشی نہ ہو جس سے آپ بہت ہی آسانی سے یہ پورا موڈل سمجھ سکیں تو یہ موڈل کیسا لگتا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اگر کوئی ایک ریکمینڈڈ موڈل آپ چاہتے ہیں ڈیجائن کیا جائے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں آپ کو موڈل جرور ڈیجائن کروں گا فیلال سبی کے موڈل ڈیجائن کرنا پوسیمیلٹی نہیں ہوتی کیونکہ بہت سارے کمنٹ شاتے ہیں پھر کسی اگر رینڈم میں ایک موڈل کرتا ہوں جو کی ہماری سبسکائبر جن کا یہ پلان ہے 12-45 دوستو پلان کیسا لگا کمنٹ کریں شاہر ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو اگر فیس بوک رواج کر رہے ہیں تو پلیس فیس بوک پر بھی اپنے ان سبی مطروں کو جرور شیئر کریں جو بھی گھر بنوانی کی شوٹ ہمارے چنل لوگ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب جرور کریں